کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعلوف و تنہونا علم منکر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوة تبلیغ کی چھے صفات سے متعلق منتخب حدیث کے دوسرے باب باب الصلاة یعنی نماز سے حدیث نمبر اکتالیس حضرت خارجہ بن خدافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ایک اور نماز تمہیں عطا فرمائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے وہ نماز وطر ہے اللہ تعالی نے تمہارے لئے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فرمایا ہے رواہ ابو دعوت فائدہ عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا حدیث نمبر بیالیس حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنا سونے سے پہلے وطر پڑھنا اور فجر کی دو رکع سنت ادا کرنا رواہ طورانی فائدہ جنہیں رات کو اٹھنے کی عادت ہے ان کے لئے اٹھ کر وطر پڑھنا افضل ہے اور اگر اٹھنے کی عادت نہیں تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے حدیث نمبر تیتالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا رواہ طبرانی حدیث نمبر چواریس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے رواہ مسلم فائدہ علماء نے اس حدیث کے کئی مطلب بیان فرمائے ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے نمازی گناہوں کے کرنے پر بے باق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے دوسرا یہ کہ بے نمازی کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے حدیث نمبر پینتالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالی سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس سے سخت ناراض ہوں گے رواہ طبرانی حدیث نمبر چھوڑ دی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو رواہ ابن حبان حدیث نمبر سیتالیس حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو دس سال کی عمر میں نماز نر پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو اور اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو الہیدہ الہیدہ بستروں پر سلا ہو رواہ ابو داود فائدہ مار ایسی ہو کہ جس سے کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے نیز چہرے پر نہ مارے حدیث نمبر اٹھالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معزن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جاندار و بے جان جو معزن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دیں گے معزن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لئے پچیس نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں رواہ ابو داود فائدہ بعض علامہ کے نزدیک پچیس نمازوں کا ثواب معزن کے لئے ہے اور اس کی ایک ازان سے پچھلی ازان تک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے حدیث نمبر انچاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معزن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ہر جاندار اور بے جان جو اس کی ازان کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی ازان کا جواب دیتے ہیں رواہ مسند احمد حدیث نمبر پچاس حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے ازان دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا معزن کی آواز کو جو درخت مٹی کے ڈھیلے پتھر جلگ اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن معزن کے لئے گواہی دیں گے رواہو ابن خزیبہ